ناظرین آج ہم آپ کو موویشیوں کے لئے استعمال ہونے والی ایسی جدید ترین مشینوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بڑے بڑے کیٹل فارمز میں استعمال کی جاتی ہیں اور ان مشینوں کو دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہوں گے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ٹاپ کلپس ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو کی رسائیہ آپ تک ممکن ہو تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ان کے چیک اپ کے لئے پیش ہے کلائپیکس کی یہ سمارٹ شیپ ہینلنگ مشین جس میں سینسر لگے ہوتے ہیں اور جیسے ہی بھیڑ کو ایک ایک کر کے یہاں سے گزارا جاتا ہے تو یہ بھیڑ کو دبوچ لیتی ہے اور اسے ہلنے بھی نہیں دیتی جسے آسانی سے انہیں میڈیسن دی جا سکتی ہے فرنڈز گائیوں کو ہر روز کھلے کھیتوں میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر محسوس کر سکیں لیکن اگر ان کو ایک لیمٹیڈ ایریا میں رکھنا ہو تو اس کے لئے پیش ہے یہ سمارٹ فینس نامی مشین اس کو ایک ٹیمپریری بارڈر بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس میں بارڈر بنانے کے لئے کیبلز کا ایک گولہ ہوتا ہے ان کیبلز کو بچھا کر ان میں بہت کم لو وولٹیج کا کرنٹ بھی چھوڑا جاتا ہے تاکہ اگر کو گائے اس سے ٹچ بھی ہو تو اسے ہلکا سا ارث محسوس ہو اور وہ واپس چلی جائے ناظرین دور حاضر میں ایسی ایسی جدید ترین مشینیں آ چکی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے یقیناً آپ حیران ہوں گے جیسا کہ بیٹلز کمپنی کی بنائی ہوئی اس حیرانکن مشین کو دیکھ لیں جو کہ گائے کے بچھنوں کو دودھ پلانے کے لئے بنائی گئی ہے اس طرح ان بچھنوں کو اتنے بڑے حجوم میں اپنی ماں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا بلکہ اس مشین کو ان بچھنوں کے پاس لائے جاتا ہے اور وہ مزے سے اس میں سے دودھ پیتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے وہ اپنی ماں سے دودھ پیتے ہیں اور اس دودھ والی مشین میں دودھ کے علاوہ اور بھی بہت سے نیوٹرنٹ ملائے جاتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لئے فائدے ماندو فرنڈز اب دیکھئے ایک اور کمال کی جدید مشین کو جو گائیوں وغیرہ کے کھوڑ ساف کرنے میں مدد دیتی ہے پہلے گائے کو اس میں لے جایا جاتا ہے اور اس کو بیلٹ کی مدد سے باندھی آ جاتا ہے اور ساتھ میں ان کی ٹانگوں کو بھی باندھی آ جاتا ہے اور پھر مشین کی مدد سے اوپر اٹھا کر ان کے کھوڑوں کو ساف کیا جاتا ہے اگر کہیں انجری وغیرہ ہو تو وہاں دوا بھی لگائی جاتی ہے اور کام پورا ہونے پر گائے کو ریلیز کر دیا جاتا ہے ناظرین آپ پیشے نظر ہے ایسی چتید ترین 360 مشین جس پر درجنوں گائیں ایک ایک کر کے چڑ جاتی ہیں اور چارہ کھانے میں مصروف ہو جاتی ہیں یہ تو ان کا دھیان بٹانے کے لیے کیا جاتا ہے اصل میں یہ مشین گائیوں کا دودھ ہونے کے لیے بنائی گئی ہے چارہ کھاتی ہوئے یہ کافی بیزی ہو جاتی ہیں اور ورکرز کے لیے دودھ نکالنا کافی آسان ہوتا ہے اور دودھ کی کوالٹی بھی اچھی ملتی ہے ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ گائے کو جب خارش ہوتی ہے تو وہ سر کو دیوار سے رگڑتی ہے لیکن ذرا اس آٹومیٹک پرش مشین کو دیکھئے جو گائے کی پریشانی کو چھٹکیوں میں مٹا دیتی ہے یعنی گائے کو جب بھی خارش ہوتی ہے تو اس پرش کے پاس آ کر اپنی بارڈی کو ریلیکس کر لیتی ہے ناظرین یہ ہے فیڈ نامی ایک کمال کی مشین جو کہ سارا کم خود ہی کر دیتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جانور چارہ کھاتے ہوئے اسے دور تک پھیلا دیتے ہیں اسی چارے کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے اسے بڑے بڑے فارمز میں استعمال کیا جاتا ہے فرنڈز جیسے گائے کے کھر کو صاف کرنے کے لیے مشین ہے اسی طرح بھیڑ کے کھروں کو صاف کرنے کے لیے بھی مشین ہے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ بھیڑ کو پورا الٹا کیا جا سکتا ہے مگر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے گائے کو الٹا نہیں کیا جا سکتا ناظرین بڑے بڑے کیٹل فارمز میں گوبر کو صاف کرنا ہو تو اس مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک ہائیڈرالک سکریپر ہے جو کہ گوبر کو اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے ناظرین دیکھئے ذرا اس مشین کو کہ اس کی مدد سے بھیڑ کی اون اتاری جا رہی ہے یہ مشین اون کو اتارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ناظرین بھیڑیں تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہیں لیکن پڑے بڑے فارمز میں انہیں چھوٹے چھوٹے گروپوں کی صورت میں رکھا جاتا ہے تو اسی لیے یہ مشین کافی کارامند ہے اس سے ایک گروپ کی بھیڑوں پر نشان لگایا جاتا ہے اور دوسرے گروپ کی بھیڑوں پر مختلف نشان لگایا جاتا ہے تاکہ یہ بھیڑیں پہچانی جا سکیں اور اس مشین سے ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا تو ناظرین یہ تھیں کچھ امیزن فارمن مشین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک کیجئے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ٹاپ کلپس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی